ازاد کشمیر کے الیکشن موہم میں جو ازاد کشمیر کے مہمان نواز غیرتمند قوم نے اپنے سفیر کشمیر کے سفیر عمران خان کو اور ان کی جماعت کو جو محبت دی جس جوش و خروش سے انہوں نے تحریک انصاب کے الیکشن موہم میں حصہ لیا میں ان سب کا تہی دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور مشکور ہوں جب ہماری مہم کا آغاز ہوا تو آپ کو یاد ہوگا پہلی دن جب ہم نے لوگوں کا جوش و خروش دیکھا تو ہم نے کہتا کہ ازاد کشمیر میں تو ہم مہم کا آغاز کرنے آئے تھے اور ازاد کشمیر کے لوگوں نے پچیس سے پہلے تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا تو کل سے جو سروے ریپورٹس آ رہے ہیں جو گیلپ کا جو باقی داروں کی ریپورٹس آ رہے ہیں اس سے بے واضح ہو گیا کہ انشاءاللہ الیکشن میں تحریک انصاب کو بھاری اکثریت سے کامیابی ملی گی اور انشاءاللہ ازاد کشمیر میں بھی ترقی کا خوشحالی کا غربت کے خاتمے کا اس کا آغاز ہوگا چند چیزیں یہاں پہ ضروری ہے کیونکہ آپ روز یہاں پہ دو جو ابو بچاؤں موہم چلاتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ ٹی وی ٹی وی کہل رہے ہیں ان کا ازاد کشمیر کے ساتھ اور ازاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق کوئی رشتہ نہیں ہے ہماری موہم کن چیزوں کے اوپر تھی ہم نے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک تیریک انصاب کی خیبر پختنخواہ میں حکومت دی اٹھارہ کی انتخابات میں ہم گئے تھے اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ ریزرٹ لے کے گئے تھے عوام کے پاس پولیس ریفارمز ایڈوکیشن ریفارمز سیعت انصاب کارٹ ٹوریزم کا فروغ انفرسٹرکچر کی بہتری یہ تمام وہ چیزیں تھی جس نے تیریک انصاب کو دو تہائی اکثریت دوہزار اٹھارہ کی انتخابات میں خیبر پختنخواہ میں دی کارکردگی کی بنیاد پہ ابھی ہم جب ازاد کشمیر گئے تو ہم نے ازاد کشمیر میں جو تیریک انصاب نے امران خان کی قیادت میں جو کشمیر کے سفیر بنے جیسے پرائم منسٹر بنے اس دن سے لے کے آج تک ہر فورم پہ چاہے اقوام متحدہ ہو چاہے ورڈ اکنامک فورم ہو چاہے یو این سیکیورٹی کونسل جو چوون سال بعد تین دفعہ ایک سال میں کشمیر کی اوپر بحث ہو چاہے او آئی سی ہو چاہے دنیا کے رہنمائوں سے ملاقاتیں ہو پرائم منسٹر امران خان نے ان کا مقدمہ لڑا کشمیر کاس کو آگے لے کے گئے کشمیریوں کے سفیر بنے مودی کو آر ایس ایس کو ہندو طوا کی سوچ کو فلسفے کو ایکسپوز کیا پھر اس کے ساتھ جو ازاد کشمیر میں تیریک انصاب کا منشور ہے کہ ہم نے جس طرح خیبر پختنخواہ ناردن ایریاس خوبصورت علاقے ہیں اسی طرح ہم نے کشمیر میں سیاد کا فروغ کرنا ہے اس سے لوگوں کی معیشت بہتر ہوگی روزگار کے مواقع ملیں گے اس طرح ہم نے احساس پروگرام پوری پاکستان میں شروع کیا ازاد کشمیر کے حوالے سے نئے سروے چل رہا ہے اس میں ازاد کشمیر میں بھی غربت کے خاتمے کی اقدامات کریں گے سیاد انصاب کاٹ حکومت ازاد کشمیر میں ہماری نہیں تھی لیکن سو فیصد ازاد کشمیر کے لوگوں کیلئے تحریک انصاب کی حکومت نے امران خان نے مفت اور بہترین علاج کیلئے سیاد انصاب کاٹ دیا کہ ملک کے کسی بھی پرایویٹ اور سرکاری اسپتال میں آپ علاج کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ کامیاب جوان کامیاب پاکستان ان تمام پروگراموں کا ہمارا ذکر ہوتا رہا لیکن دوسری طرف بڑا شور سنائی دیتا ہے گلے کرتے ہیں مضلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی کمپین کس چیز کے اوپر تھی امران خان سے آغاز امران خان پہ اختیطان لیکن آج کی دن بھی ان کی آزاد کشمیر میں مسلم لیگنون کی حکومت ہے لیکن کمپین چل رہی ہے تین تین باریاں انہوں نے لی اور ذکر امران خان کا کر رہے ہیں مودی کا ذکر نہیں ہندوتوہ کی سوچ کا ذکر نہیں کشمیر کاس کا ذکر نہیں کشمیروں کے اوپر مظالم کا ذکر نہیں بلکہ اپنا ریزرٹ کارڈ اور کارکردگی بتانے کا ذکر نہیں ایک چیز بھی اگر انہوں نے آزاد کشمیر کی لوگوں کیلئے کیا ہوتا تو وہ اپنی تقریروں میں ذکر کرتے لیکن جب کیا ہی کچھ نہیں ہے تو ذکر کیا کرے صرف وہاں پہ غلیز گالیا گالنگ گلوچ امران خان کی اوپر تنقیب یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملی یہ جب کشمیر میں استعمائی قبریں برامد ہو رہی تھی ان کی کمپین کیوں ہی امران خان سے شروع کی امران خان پہ ختم ہو رہی ہے کہ امران خان کشمیر کے صفیر ہے امران خان نے کشمیروں کا مقدمہ لڑا امران خان نے ہر فورم پہ کشمیر کاس کو آگے لے کے گئے انہوں نے نصف کارکردگی ان کے پاس نہیں تھی آج بھی حکومت ہے ایک لفظ نہیں بولا کارکردگی کے اوپر لیکن انتشار فائرنگ الزامات بہتان اور مودی کا تو نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں جس طرح کربوشن کا نام لیتے ہوئے شرماتے تھے جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے پاکستان میں دہشتگردگی کرتے ہوئے اب ذرا پاکستان کے جو سابقہ فوران آفیس کے سیکٹری اور جو ہمارے ایمبیسیڈر تھے انڈیا کے اندر ان کے بائنار سنیے گا عرق کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کے لیے اگر نواز شریف صاحب کی کوشش یا کی جو خواہش تھی وہ غلط تھی لیکن ان کی اپروچ یہی تھی کہ پرائنگیسٹر مودی کے ساتھ ایک قسم کی پرائیویٹ ایک ہم نے ایکویشن بنانی ہے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے اور ان تعلقات کو آگے لے کر جانے کی بات ہے اس اپروچ سے البتہ مجھے ذاتی طور میں بھی نواز شریف سے اختلافات رہے ہیں ہماری ہمیشہ سے پالیسی یہی رہی تھی کہ ہم نے حریر کے ساتھ بھارت ہمیشہ رابطہ قائم رکھنا ہے اور میں نے وہی پالیسی کو آگے کیا جو بربری بہت کچھ کہا گیا لیکن میں نے ہمیشہ انسسٹ کیا کہ مجھے یہاں جو بھی بات ہے وہ لکھے لیں بزرس انٹرس جو ان کے ہیں نواز شریف صاحب کے ان کی یہاں پہ شگر مل سی اور مجھے یاد ہے کہ ان کے جو بتیجے ہیں سلمان شہباز ان کا مجھے تقریباً ہر مہینے ایک فون ضرور آ جایا کرتا تھا ویزوں کی لئے ان ساتھ کو ویزا دیں اور ساتھ کو ویزا دیں اور میں سلمان شہباز سے ہی کہتا تھا کہ بھئی آپ ہمیں ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت میں مجھنسی میں ایک دو ویزا کہنے پہ بھی ایشو کیے سجن جلدان جو ہیں ان کے بہت دوست تھے پاکستان میں جو کول انڈسٹری ہے کول مائنسیں وہاں اس میں وہ انواز شریف یہ ضرور خواہش تھی نواز شریف نواز شریف صاحب نے کچھ ایسی چیزیں بھی کی ہیں جو کہ شاید ہمارے نہیں یہ بلکل ایک لئے ان کی ایک ڈریکشن تھی لائن دیل کے انڈیا کے خلاف زیادہ بات نہیں اچھا تو اس کا فائدہ ہوا نہیں یا رکسان نگل ایک پولیسی ہے کسی سوچ سے تو بناتا ہے نا پولیسی وہ سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں شاید سے وہ فائدہ ہوگا تو وہ فائدہ ہوا گا پتہ نہیں ہوں پاکستان کے تو کوئی نہیں جی ان کے ذاتی کاروبار ذاتی تعلقات ذاتی دوستیاں کشمیر کاس کا ذکر نہیں انڈیا کے خلاف بات آپ نے نہیں کرنی اور کل علیہ امین گنڈا پور صاحب بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جو کل اشتہاری نا اہل نواز شریف نے جو پاکستان کے خلاف زبان استعمال کی گئی اور جو ملاقات کی ہے لندن میں اس کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ آپ کی دھرتی ماں کو جو گالی دے آپ اس کو بلائے یہ شرم کی بات ہے لیکن آپ کے سامنے ہے کہ ہمیشہ سے انہوں نے اپنی ذات کو اپنے کاروبار کو اپنے خاندان کو ترجی دی بے شک کشمیری وہاں پہ شہیر ہوتے رہے اور آخر میں میں اپنی بات اس پہ ختم کروں گا کہ فاروق حیدر میں فاروق حیدر سے مخاطف ہوں کہ آپ وزیراعظم بنے تھے آپ نے کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا تھا آپ نے کشمیریوں کیلئے کچھ کرنا تھا آپ نے پانچ سال صرف ایک اشتہاری اور کرپ اور ناہل کے بچانی کیلئے مہم چلائی لیکن آج سنیے گا آج جو آپ لندن سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں اور لندن کے کہنے پہ انتشار اور اشتیال کی کوشش کر رہے ہیں خدا کیلئے آزاد کشمیر پہ اور کشمیروں پر رحم کریں کشمیروں کی بات کریں اپنے حلقی کے اوپر فوکس کریں اور کشمیر کے ساتھ ظلم نہ کریں انشاءاللہ کل جو سرویز آئے جو ریپورٹس آئے جو ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے انشاءاللہ تحریک انصاف بھاری ارسریت سے جیتے گی اور وہاں پہ انشاءاللہ ترقی کا خوشحالی کا نوجوانوں کیلئے بزرگوں کیلئے بچوں کیلئے خواتین کیلئے ترقی اور خوشحالی کا سفر کا آغاز ہوگا انشاءاللہ اور جب اس کا صورت دلو ہوگا تو وہاں پہ تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت ہوگی ایک ابھی فرزند زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے یہی تو حالت ہے ان کی جب آپ شکست خردہ ہو جب آپ نے ڈلیور نہ کیا ہو تو آپ اسی طرح پروپیگنڈے کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تصویر وائرل کی گئی تھی پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ یہ علی امین گنڈا پور فائرنگ کر رہے ہیں فائرنگ علی امین گنڈا پور کے اوپر ہوئی تھی علی امین گنڈا پور کے اوپر سات دفعہ انہوں نے رستے روکے اور پلیننگ کی تھی جو کہ انہوں نے بحیثیت کشمیر وزیر یہ بہتر سمجھا کہ رستہ بدلا جائے کیونکہ پیغام اچھا نہیں جائے گا اور کشمیر کو اور کشمیریوں کو اور کشمیر کاز کو نوستان ہوگا تو تمہیں شرم آنی چاہیے یہ وہ ہے جنہوں نے کشمیر کا بورڈ یہاں سے ہٹائے تھا جبراجی اوگندی پاکستان ہے یہاں پہ کشمیر کا بورڈ ہٹایا جب عمران خان نے امریکہ کو للکارہ اڈے دینے سے انکار کیا تو یہ سیدھا سیوی پہنچ کے امریکہ باگ گیا تھا کشمیر کی کمپین چھوڑ گئے کہ چلو میری کوئی دکان لگ جائے گی کوئی روزگار لگ جائے گا اس نے یہ کہا ہوگا کہ میں بھی ابو زرداری کی طرح آپ کی اچھی خدمت کر سکتا ہوں زرداری کے دور میں ڈرون حملے ہوتے تھے زرداری کے دور میں آپ جو چاہے ڈرون مور کا حکم دیتے ہم بجالاتے تھے لیکن آج تو عمران خان ہے جو للکارتا ہے جو اسلام کی بات کرتا ہے جو کشمیر کی بات کرتا ہے جو انڈیا کو ٹررینس کہتا ہے جو ہندوتوہ کی سوچ کو اور آر اس اس کے فلسفے اور نظری کو ایکسپوس کرتا ہے جو امریکہ کو کہتا ہے کہ ایبسولوٹی ناٹ آج ہی عمران خان ہے تو سی وی لے کے ادھر پہنچا تھا پتہ نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ذرا اس سے سوال تو بنتا ہے کس لئے گئے تھے سی وی لے کے گئے تھے پھر کیا ہوا اور کل پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی تقریب میں ذکر کیا تھا کہ یہ جو ابو بچاؤ تحریک لے کے آتے ہیں جو وی اف دی ورڈ بوک میں ذکر ہوا ہے کہ کس طرح جب یہ بچہ تھا تو اس کو فون جاتی تھی کہ آپ کے فیک ایکاؤنٹس کہاں کہاں پہ ہیں اور یہ امریکہ سن رہا تھا اور جب وہ سنتے ہیں جب ان کے فیک ایکاؤنٹس کا علم ہوتا ہے جب ان کے باہر اساسوں کا علم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کا اسی طرح خوف ہوتا ہے دومور کا حکم مانتے ہیں تو ابھی جو انہوں نے پروپیگنڈے میں یہ حالت ہے کہ آپ فائرنگ بھی کرو پتراؤ بھی کرو رستی بھی روکو حکومت بھی آپ کی ہو انتظامیہ بھی آپ کا ہو اور کل تین زخمی ہو گئے جس دن علی امین گنڈاپورا اور میں جس قافلے میں تھی فائرنگ ہوئی تھی ہمارا ڈرائیور جو ہے ہماری قافلے میں ڈرائیور کو گولی بھی لگی تھی لیکن ہم کشمیر میں تھے اور یہاں پہ ذکر آپ فائرنگ پروپیگنڈا کر کے تصویر چلاتے ہو تو شرمانی چاہیے جو اس کا تقریر نویس ہے یا تو تقریر نویس مطلع ہے بلکہ وہ بدل بھی دے تو بیچارہ کیا کر سکتا ہے یہی رہے گا اور آخری چیز جو نواز شریف نے کن ملاقات کیے میں ایک دفعہ پھر کہوں کہ کشمیری کبھی وطن فروش کا ساتھ نہیں دے سکتے کشمیروں نے ہمیشہ قربانی دیے اور جس نے ہمارے وطن کو گالی دیں آپ اس سے ملاقاتیں کرتے ہو تو شرمانی چاہیے انشاءاللہ پچیس کو انتخابات میں تحریک انصاف کو باریک سریس سے کامیابی حاصل ہوگی